اعلان نبوت کے چند سال بعد ہی ریاست مدینہ پوری دنیا میں پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ریاست کے سربراہ کا فیصلہ صحابہ اکرام کے لیے مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ریاست کی سربراہی کے لیے خلیفہ کو بیعت کے ذریعے مقرر کیا جائے گا خلیفہ کی بیعت کا یہ سلسلہ خرافت عثمانیہ کے ساتھ انیسے چوبیس میں ختم ہوا حلفہ کی بیعت اہلِ حل و عقد یا عوام سے ہوتی تھی بعض اوقات یہ بیعت غلط طریقے سے بھی لی گئی خلیفہ اپنے معاونین مقرر کرتا جنہیں مختلف ادوار میں وزرہ بھی کہا جاتا تھا خلیفہ والی، قاضی القضاء اور افواج کے سالار مقرر کرتا اور اسی طرح ریاستی دھانچہ بغیر تبدیلی کے چلتا رہا یہاں تک کہ استعماری قوتوں نے سازشوں کے ذریعے انیس سو چوبیس عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے امت مسلمہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا تاریخی طور پر اسلامی ریاست میں داخلی تنازیات فقیعی اختلافات کی بنیاد پر ہوتے رہے لیکن ریاستی دھانچہ یا خلافت کی ضرورت پر کبھی اختلاف نہ ہوا اسلامی ریاست کی ترقی ہمیشہ فکر و نظر کی بلندی تخلیق و ایجاد کی مہارت اور اشتہاد کے ساتھ مربوط تھی اور نویں صدی ہجری تک فتوحات جاری نہیں شام، ایران، مصر، ہندوستان، وسط، ایشیا اور اندلس یعنی سپین فتح ہوئے اور اسلامی فوجیں وسطی یورپ کے شہر ویانہ تک پہن گئیں عثمانیوں نے اپنے دور خلافت میں مادی ترقی اور خوشحالی کے مدارش تیک کیے لیکن پانچویں صدی سے شروع ہونے والی فکری تنزلی پر خاتل بات وجہ نہ دی جا سکی اس دوران بھی اسلامی ریاست دعوت کے فروغ کے لیے کوشح رہی اور غیر مسلم علاقوں میں اسلام پھیلتا رہا انیس سو چوبیس تک اسلامی ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہمیشہ ایک رہا خلیفہ کی جانب سے مقرر کردہ والی آزاد حکمران کی طرح طاقت فر ہو گئے لیکن انہوں نے کبھی ریاست سے الہتگی اختیار نہیں کی اسلامی ریاست نے کبھی بھی مختلف ریاستوں کی وفاقی صورت اختیار نہیں کی مثال کے طور پر انگلس اور ایران کے حکمران مقامی خلافت کا اعلان کر چکے تھے لیکن وہ مسلمانوں کے مجموعی خلیفہ نہیں مانے گئے اسی طرح فاطمی خلافت کو اسلامی خلافت کی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا قیام باطنی فتنے کی بنیاد پر تھا خلافت کا مرکز ہمیشہ ایک ہی رہا اور امت مسلمہ کے افراد ریاست کے مختلف حیصوں میں بلا روک ٹوک نکل مکانی کر سکتے تھے اسلامی ریاست کی وحدت اور خلافت کا نظام انیس سو چوبیس اکبر گرار رہا جب مغربی سامراج کی ایچنٹ مصطفیٰ قمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کو ختم کر دیا گیا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ آہیائے خلافت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بقا اور دوام کو یقینی بنانے کے لیے امت مسلمہ ایک بار پھر متحد ہو جائے اور اپنی کوئی ہوئی میراز یعنی نظام خلافت کو پھر سے رائج کر کے دنیا کی عظیم ترین قوت بن جائے کیونکہ یہی مسلمانوں کا حقیقی طرز حکمرانی ہے جس کی بدولت مسلمان نے دہائی تک پوری دنیا پر راج کیا تھا